مانڈی بہاودین کے دو قومی اور چار سبائی اسمبلی کے حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا مانڈی بہاودین زلہ کی دو قومی اسمبلی حلقوں میں سے ایک قومی اور دو سبائی تحریک انصاف نے جبکہ ایک قومی اور دو سبائی مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی مانڈی بہاودین زلہ کی دو قومی اسمبلی حلقوں میں سے ایک قومی اور دو سبائی تحریک انصاف نے جبکہ ایک قومی اور دو سبائی مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی اور جس کے مطابق مانڈی بہاودین ایک قومی اسمبلی اٹسٹھ سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار حاجی امتیاز احمد چوہدری نے ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار ترانمے ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے چوہدری مشاہد رزا گجر ستر ہزار نو سو چھبی سوٹوں کے ساتھ ہار گئے ترہاں پی پی چالی سے تحریک انصاف کی ازاد امیدوار زرناب شیر تارک ساہی نے ستر ہزار چار سو ساٹھ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کی سابق سبائی وزیر حمیدہ وحید الدین چھالیس ہزار ترتالی ووٹ لے کر ہار گئی پی پی اکتالی سے چوہدری پرویز الہی کی بھانجی تحریک انصاف کی ازاد امیدوار ہماریاز چوہدری سابق ایم پی اے تتر ہزار ایک سو انچاس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئی جبکہ مسلم لیگ نون کے پیر تارک یاکوب رزوی سابق ایم پی اے پچیس ہزار چار سو ایکیاسی ووٹ حاصل کر کے ہار گئے ہیں اسی طرح مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے چوہدری ناصر اقبال بو سال ایم این اے منہتر کامیاب قرار پائے اور پی پی بتالیس اور ترتالیس پر جیت حاصل کر کے زلہ میں چھے نشستوں کی منصفانہ تقسیم دیکھنے کو ملی این اے اٹسٹھ منڈی بہاہدین سبائی پی پی چالیس اور اکتالیس پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ منتخیب کر آئے پائے جبکہ این اے انہتر سے مسلم لیگ نون اپنے دو ایم پی اے سمیت کامیابی حاصل کر کے زلہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون میں برابر تقسیم ہوئے ہیں ریپورٹ کر رہے تھے شکم امود ناصر گریٹ نیوز منڈی بہاہدین